بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ریسپی کرتے ہیں جو شروع گرمی آ چکی ہیں اور مینگو جو ہے آم کا سیزن آ چکے ہے اور آم کا سیزن ہو اور مینگو آئس کریم نہ بنے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں جی مینگو آئس کریم وہ بھی ویڈاؤٹ کنڈینس ملک ویڈاؤٹ کریم ویڈاؤٹ ماوہ ویڈاؤٹ کھویا یعنی اس میں کسی بھی جنجٹ میں ڈلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ایزی لی آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے مینگو لے لیے ہیں تقریباً ایک کے جی مینگو ہیں ان کو کرنا ہے ہم نے پیل آف پیل آف کرنا بہت ہی آسان ہے اگر اس طرح کے فیش آپ مینگو لیں گے نا جس کے اندر جڑ نہیں ہوتی یعنی یہ بہت ہی سوفٹ اس کا گھودہ اندر سے نکلتا ہے تو آپ ایزی لی اس کو پیل آف کر سکتے ہیں پیل آف کرنا آسان ہے اور باقی اس کے کیوبز کا ہم کٹ کر لیں گے ہم میں چاہیے سمپل اس کے اندر جو گھودہ ہے وہ ویڈاؤٹ گھٹلی تو گھٹلی کو ہم نے الگ کرنا ہے تو الحمدللہ یہ اچھے سے پیل آف ہو چکا ہے یعنی اس کے چھلکے اتر چکے ہیں ہم نے اس کے چنگس لینے ہے یعنی اس کا گھودہ لینا ہے اس طرح کے چنگس کرنا بہت ہی آسان ہے اس طرح کا گھودہ کرنا بہت ہی آسان ہے بہت ہی اچھے تھی کہ اس کے اندر سے جو پلپ ہے وہ الگ ہو جائے گا اور گھٹلی الگ ہو جائے گی بہت ہی کم انگریڈین کے ساتھ اور بہت ہی مزے کی بنے گی کیونکہ اس کو ہم نے سمپلی گھر میں پڑے ہوئی انگریڈین کے ساتھ بنانا ہے تو یہ دیکھیں جی چنگس الگ ہو گئے یعنی پلپ اب ہم ریڈی کر لیں گے اس کا تو یہ ہے جی مین سیکرٹ انگریڈین اس ریسیپی کے لیے یعنی اس ریسیپی کی جو بیس ہے نا وہ بریڈ سے بنے گی ویسے تو آپ بریڈ جس آئس کریم کی ریسیپی میں یوز کریں گے نا اس کے جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائے گا اسی وجہ سے میں نے بھی یہاں پہ چار عدد بریڈ سلائسز لیے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیں گے یعنی اس کے چھوٹے سے پیسز کر لیں گے اور اب اس کو کریں گے کرش بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کریں گے ایک بلنڈر جگ میں اور اس کو دو منٹ کے لیے جسٹ بلنڈ کریں گے تو یہ باریک پورڈر فارم میں آ جائے گا اور سیم یہی اس کی تکنس یہی ہم نے اس کی فارم لے کے آنی ہے اس کو کریں گے تھوڑا سا روست تھوڑا سا فرائی یعنی اس کو کچھا بلکل بھی آپ نے یوز نہیں کرنا چار سے پانچ منٹ کے لیے بلکل درمیانی آج پہ اس کو آپ نے روست کرنا ہے روست کرنے سے اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بہت ہی مزے کا اس کا ذائقہ آتا ہے اگر آپ نے اس کو روست کیا ہو تو یہ دیکھیں جی چار سے پانچ منٹ الحمدللہ یہاں پہ ہو گئے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ روست ہو چکی ہے اب اس کو کریں گے ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی کرسپی ہو چکی ہے بہت ہی زبردست اس کے لوک آئی ہے چلتے ہیں جی نیکس ٹائپ کی طرف تو یہاں پہ ہم نے لینا ہے دودھ دودھ کو بوائل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو دودھ ہے آپ کوانٹیٹی اپنی فیملی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ اندر آئٹ کریں گے ہارف ٹی سپون علاچی پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو بوائل کرنا ہے اس کو جیسے ہی بوائل آنا سٹارٹ ہوگا تو ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے چینی لیکن پہلے یہ اچھے سے تھوڑا سا بوائل ہو جائے اس کے سائٹوں پہ جیسے ہی آپ کو بلائی نظر آئے سائٹوں سے اس طرح سپیچولا کی مدد سے صاف کرتے جانا ہے تاکہ اس کے اندر جو بلائی ہے وہ اندر ہی حل ہو جائے تو یہاں پہ تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں آپ اس کے اندر آئٹ کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو دودھ لیا ہے تو ایک کپ چینی جائے گی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور جلدی سے اس کو حل کرنا ہے کیونکہ اگر یہ نیچے سے لگ گئی تو سارا ٹیسٹ جو ہے اس ریسپی کا وہ خراب ہو جائے گا اب یہاں پہ تقریباً پندرہ سے سولہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو بوائل ہوتے ہوئے تو یہ کافی زیادہ تھک ہو چکا ہے اپنے کنڈینس ملک بلکل بھی اس کا نہیں بنانا کیونکہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس کو ویڈاوٹ کنڈینس ملک ویڈاوٹ ماوہ ویڈاوٹ خواہ بنا رہے ہیں بہت زیادہ اس کو بوائل نہیں کرنا کہ یہ بلکل کنڈینس ملک میں کنورٹ ہو جائے سیم ایسی ہی شیپ میں اس کو رہنے دینا ہے جس تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے تو یہاں پہ الحمدللہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کو بوائل کرتے ہوئے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے بریڈ کمز بریڈ کمز جو ابھی بنا کر رکھے تھے اس کے اندر ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے جلدی جلدی مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر لنز یعنی گھٹلیاں نہ بنیں ایسے ہی یہ اس کے اندر اچھے سے حل ہو جائے تو ہم نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کک کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا بریڈ کمز کو میں نے پہلے ہی روست کر لیا تھا تو اچھے سے اس کو حل کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے خوش کے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نیڈو بنیاد کا چھوٹا سا پیکٹ مل جاتا ہے تقریباً تیس سے پینتیس روپے کا وہ کافی ہے تو اس کے اندر ایک پیکٹ میں نے ایڈ کر لیا ہے نیڈو بنیاد کا ایوری ڈی جو دودھ ہے وہ آپ نے کبھی بھی یوز نہیں کرنا یہ جو نیڈو بنیاد ہے نا یہ فل فیٹ ملک ہوتا ہے تو اچھا ٹیسٹ اس کا اسی ملک سے آتا ہے تو یہ دیکھیں جی اچھی خاصی اس کی کنسسٹینسی ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس کو کر دینا ہے نیچے سے فلیم کو آف تو اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جیسے ہی آپ فلیم کو آف کریں تو دو سے تین منٹ تک چمچ ہلاتے رہیں تاکہ نیچے سے لگے نہ یہ دیکھیں جی یہ تھنڈا ہونے پہ آ گیا ہے اچھا خاصا تھنڈا کرنے کے بعد نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور فلیم کو میں نے یہاں پہ کر دیا ہے آف اور مسلسل دو سے تین منٹ تک اس کو ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو اس کی جو ہیٹ ہے وہ تھوڑے سے ختم ہو جائے بیٹر الحمدللہ تھنڈا ہو چکا ہے اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بلنڈر جیک میں ایڈ کریں گے منگو چنکس منگو چنکس ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہی وہ بیٹر ایڈ کر دیں گے جو ابھی ہم نے ریڈی کیا تھا یہ بالکل تھنڈا ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی اس کی کنسسٹینسی بہت ہی سوفٹ ہو جائے گی اس کے لکھ بہت ہی سوفٹ آئے گی ہمیں وہ ٹیکشیں چاہئے بلنڈر کو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جیسے ہی یہ بلنڈ ہونا سٹارٹ ہوگا تو اس کا کلر خود با خود ہی چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہمیں بالکل ییلو کلر چاہئے جس طرح کا آئس کریم ہوتا ہے اگر آپ کا کلر نہ آئے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جی الحمدللہ اس کا جو کلر ہے وہ بلنڈنگ کے ساتھ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے بالکل ییلو کلر ہمیں چاہئے جس طرح کا آئس کریم میں ہوتا ہے منگو آئس کریم کا جو آپ بزار سے لیتے ہیں سیم ویسا ہی کلر ہم نے بھی لے کے آنا ہے الحمدللہ اچھے سے بلنڈ ہو چکے آپ اس کو کرتے ہیں یہ ایک سرونگ بال لے لیا ہے اس کے اندر سارے بیٹر کو ایڈ کرتے ہیں اب نیکس جو ابھی پڑا ہوا ہے گودہ اور بلائی اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں بلائی یعنی بیٹر جو ابھی ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے اس کی بیٹنگ ہو چکی ہے سارے بیٹر کو نکالیں گے ایک بال میں اور بال میں نکالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا ہاتھ کے مطلب سے اس کو بیٹ کریں گے تاکہ سارے اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھ لیں جی اس کی کنسسٹینسی کتنی زبردست ہے تو اب اس کو ہم نے کرنا ہے فریز تقریباً آٹھ سے دس گھنڈوں کے لیے تو اس کو ایک کنٹینر میں ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک میں نے کنٹینر لے لیا ہے یہ ڈسپوزیبل ہے یعنی اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے باہر سے نظر آ جاتا ہے کلر تو الحمدللہ اس باکس کو ہم فیل کر لیں گے اس ڈپک کو فیل کریں گے اور فیل کرنے کے بعد اچھے سے پیک کریں گے یہ ایڈ ٹائٹ ہے اور اس کو آٹھ سے دس گھنڈے کے لیے فریز ہونے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو چھے گھنڈے انف ہیں لیکن میں نے آٹھ سے دس گھنڈے کے لیے رکھا تھا تو یہ تھوڑی سے ابھی سہت تو لگ رہی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ کافی زیادہ سوفٹ ہے تو الحمدللہ جو سکوپ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں سارے آئس کریم کے ساتھ تو الحمدللہ جی یہ ریسپی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس میں بہت ہی زبردست اس کا ٹیکشر ہے بہت ہی زبردست اس کا ٹیسٹ ہے اب اس کی لکو انہینس کرنے کے لیے اس کو گارنشنگ کرنے کے لیے اس کے اوپر کلر فل سے ملٹی شیڈ میں سپنکل لگا دیں گے تو بہت ہی پیاری شیپ اس کی آئے گی بہت ہی زبردست اس کی شیڈ نظر آئے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ ایزی لی آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں یہی آئس کریم اگر آپ بزار سے لاتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپنسیو سیونٹو ایٹھ ہنڈرڈ پر لیٹر آپ کو پڑتی ہے تو آپ ایزی لی بہت زیادہ مقدار میں بہت کم انگریڈین کے ساتھ بہت کم بجٹ میں اتنی زیادہ آئس کریم بنا سکتے ہیں اور پوری فیملی میں اس کو ریوائٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ دی ہماری جو منگو آئس کریم کی ریسیپی ہے وہ بھی ریڈی ہو چکی ہے آئس کریم سے ریلیٹڈ کافی زیادہ ریسیپیز آپ کو میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈ اور ٹرائول سے مل چاہیں گی اس کی ایک بقاعدہ پلی لیسٹ ہے آپ ضرور چاہ کیجئے گا جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ فیز تینکس پور وچنگ